اسلام علیکم اور ہمارے شو کی غالباً کوئی اس کے علاوہ آج ہم آگے اس اسی کانسپٹ کے اوپر آگے چلیں گے لیکن اس سے پہلے جو ایمیلز بہت ساری ایمیلز آ رہی ہیں بہت سارے ایس ایمیسز آ رہے ہیں آپ لوگ کے جو ہم لوگ شاید ایک کسی سائی ٹریک پہ ہی چل پڑے ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی زیادہ تر جو لوگوں سے ملنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک شک کی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ کیا اقبال کے پیچھے ہے اقبال تو یہ تھا یا وہ تھا لیکن جو اصل میسج ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے ویری کنوینینٹلی which is the way of this world now اور بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لوگوں کو اگر ہم کوئی پریچنگ تو کرنی رہے ہمیں کچھ کتابیں ہیں جو ان کو discuss کر رہے ہیں point of view discuss کر رہے ہیں لیکن لوگ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پریچنگ کے اور اچھاتے ہیں کہ ہم ان کے لئے جہاد پر چل جائیں اور کہ ایک ہارڈکور stand لے لیکن what people of pakistan جو جن کو آپ کہیں گے non believers i would call them کہ they don't really know کہ there is no other way left but to take a side اس طرح کی جو polarization ہو جاتی of civilizations so then you have to take a side but with the people that send us emails and sms's اس کی وجہ سے ہمارا بڑا حوصلہ بندہ رہتا ہے کہ ہم صحیح track پر چل رہے ہیں اور obviously پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ سے گزر رہا ہے کہ بجلی پانی گیس تیل روٹی آٹا ہر قسم کی جو چیزیں انسانوں کے رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں almost اور ابھی میں کراچی میں تھا تو پانچ دن میرے گھر لائٹ نہیں آئی اور لوگوں کے اندر اتنا غم اور غصہ ہے اور اتنا anger ہے کہ وہ وہی املاک کو آگ لگا دیں اس کو آگ لگا دیں ٹرین کو آگ لگا دیں اور میں اپنے اردگرد ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ غصہ اور وہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایک ایمیل آئیک آئی ہے بھیجی فرہینہ احمد صاحبہ نے چکہ آپ کو شہر کرنے کے لیے گا آپ کو شہر کریں تھے زید صاحب ہے ہم نے اپنے اپنے کے لیے گانتے ہیں اور جب بھیجیر میںقل کرنے کے لیے گانتے ہیں جو ہیں وہ کلیر ہو رہی ہیں thank you very much for sharing that with us I felt almost illiterate after watching زیدہمد covered varied subject from Iqbal to Islamic history to geopolitics to Zionism and how it all links up to the present what did we do all those years in school and colleges obviously because یہ جو colleges میں اور schools میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کو تعلیم یافتہ بنائے اس کے بعد ان کا ایک بڑا بدستہ ہے انہوں نے اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا کہ ان کی والدہ اور ان کی grandmother who belongs to a generation that I had studied Farsi-Persian as a part of their education and could converse in the language with her sister ever since I've known her she's started Iqbal's poetry and she's also very impressed with Zaid صاحب but سوال ان کا یہ ایک بڑا دبستہ پوچھا ہے کہ this time I was wondering what does Iqbal's poetry say about sabar and sabre jameel sometimes when a trial or tribulation is long جس طرح کے پاکستان کا اب چل رہا ہے a person's capacity to act and do more may be reduced what must one do تو ایک تو یہ سوال تھا دوسرا اس کو پہلے لے لیتے ہیں میرے خاند let's take the question it's a fantastic question علی دیکھئے پشلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس مضمون کو ڈسکس کر رہے تھے that was توحید توحید جی بلکہ اور توحید صرف ایک عقیدہ کا اور علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے it is not just an academic exercise جب ہم لا الہ اللہ کی بات کرتے ہیں اس کی جو manifestation انسان کے وجود پہ ہوتی ہے وہ اتنی dynamic ہے اتنی forceful ہے اتنی powerful ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان اس کے بعد normal رہ سکے he has to present himself as an honorable dignified man as a man of God ایک اللہ کے ولی کے اگر لا الہ اللہ مضبوط ہو گیا کسی کا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص اس کے بعد اس کا تعلق اللہ سے کبھی ٹوٹ سکے قرآن پاک جس کو define کرتا ہے جس نے تاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لیا وہ ایک ایسے رشتے کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے جو خوشخبری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے آپ جو سارے بت ٹوٹتے ہو بات ہم نے یہ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا آج کے دور میں کوئی مسلمان لکڑی اور لوہر پتھر کے بت نہیں پوچھتا ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں جو ہمارے سینوں میں حوث چھپ چھپ کے بناتی ہے سینوں میں تصویریں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان جو اقبال نے بات کی تھی لا الہ الا اللہ کہ ہم لوگوں کے بت جو ہیں ہمارے living standards ہیں ہمارا بت ہمارا ایگو ہے ہماری بت ہمارا کیریئر ہے ہماری منسٹرشپ ہے ہماری سینٹ اور کیابنٹ اور پارلیمنٹ کی سیٹ ہے بیوروکریٹک جوب ہے ہمارا خاندان ہمارا نصب ہماری پیریم ریدی کی گدی یہ خدا بنے ہوئے ہیں ہمارے جن کی وجہ سے ہم انسانیت پر ظلم بھی کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اللہ کی حکمات کو مسلسل رونتے جاتے ہیں اپنے پیروں تھلے جب اس شرک میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر کوئی آزمائش کوئی مشکل جو اس کی اوپر آتی ہے وہ کریک کرے گا وہ شکوا کرے گا وہ شکایت کرے گا کمپلین کرے گا لیکن اگر انسان کی توحید مضبوط ہو اور سوائے اللہ کہ وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو نہ خوف کھاتا ہو تو اس موقع پر یہ سختیاں مشکلیں پریشانیاں اس کو مضبوط کرتی ہیں اس کو کمزور نہیں کرتی تندیع باد مخالف سے نہ گھبرا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تیرہ سال مکہ میں رگڑ دیئے گئے پیس دیئے گئے لیکن کوئی مسلوان بریک نہیں ہوا لیکن توحید the emphasis of مکی پیرٹ was توحید that is what the wisdom is کہ جب مضبوط ایڈیالوجی ہو اور رول مارڈل سامنے ہو تو پھر سبر ساتھ آتا ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہے لا یکلیف اللہ نفس ان اللہ وساہ ہے اللہ کبھی کسی پر اس کی استطاعت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندرین استطاعت ہوتی ہے ہم خود کلاپس کر جاتے ہیں ایک بریکی تو چلتے ہیں اور بریکی تو آنے کے بعد ہم توحید کے اوپر زیادہ اور مزید ڈسکس کریں